اسلام علیکم صفیت پوچھ کے ناظرین میں ہوں عبدالوحید میں آج آپ کے لیلائے ہوں بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے کرونا برگر کھا کر وائرس کا ڈر بگائیں دنیا بار میں کرونا وائرس نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے جبکہ سائنسدان بھی اس وائرس کے خاتمے کے لیے ویکسین بنانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں کرونا وائرس کے خوف کو دور کرنے کے لیے ویتنام کے ایک شیفٹ نے سارفین کو انوکی پیشکش کر دی ہے ویتنام کے دارہ حکومت بانوئی کے ایک شیفٹ نے کرونا وائرس ٹیم کے برگر کی پیشکش کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کرونا وائرس کو شکاست دینی ہے تو آپ کو یہ کھانا ہوگا ہوانگ تنگ شیفٹ کی ٹیم نے کرونا وائرس کی مایکروسکوپی تصویر کی طرح ایک برگر تیار کیا ہے جس کا نام کرونا برگر ہے شیفٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے لوگوں میں کرونا کا ڈر ختم کرنے اور ان کے چیروں پر مسکراتے بکھیرنے کے لیے برگر بنایا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ویتنام میں بھی تمام تا ریسٹورنٹس اور ہوتل بند کیے جا چکے ہیں لیکن شیفٹ ہوانگ تنگ یہ کرونا برگر ٹیک وے سروس کے تحت پروفت کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین سے آگائی کے لیے پولیس کا کرونا ہیلمٹ کا استعمال دنیا بار میں کرونا وائرس سے مطلق آگائی پھیلانے کے لیے ہر ادارہ ہی سرگرم نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو وبا کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے نئی نئی حکمتیں عملی کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے بارتی ریاست چنہی کی پولیس کی جانب سے کرونا وائرس سے مطلق آگائی کے لیے کرونا ہیلمٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے بارتی میڈیا کے مطابق چنہی کی سڑکوں پر پولیس کو کرونا وائرس کی مایکروسکوپک تصویر کی طرح دکھنے والے 3D ہیلمٹ پہنے ہوئے دیکھا جا رہا ہے چنہی پولیس کے لیے کوویڈ نائنٹین سے مطلق آگائی پھیلانے کے لیے کرونا ہیلمٹ تیار کرنے والے آرٹس گوثم کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں عوام کوویڈ نائنٹین کی صورتیار کو لے کر غیر سنجیدہ ہے جبکہ پولیس ان لوگوں کو مسلسل گھر میں رہنے کی تاقید کر رہی ہے تاکہ وائرس کے پھلاو کو روکا جا سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے دماغ میں اچانک کرونا ہیلمٹ تیار کرنے کا خیال آیا اور اس کے لیے میں نے ٹوٹا ہوا ہیلمٹ اور کچھ کاؤس کا استعمال کیا جبکہ میں نے چند پلے کارڈز بھی تیار کیے ہیں جسے پولیس ٹیوٹی کے دونے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں پولیس انسپیکٹر راجش بابو کا کہنا ہے کہ یہ کرونا ہیلمٹ لوگوں میں آگائی کے لیے بیہت اچھا ثابت ہو رہا ہے اور اس کے مصفت نتائج سامنے آ رہے ہیں گھروں میں کرنٹینہ میں رہنے والے افراد کو ہر گھنٹے سیلفی بیجنے کا حکم بارتی ریاستر کرنٹیکا کی حکومت نے گھروں میں کرنٹینہ میں رہنے والے افراد کو ہر گھنٹے سیلفی بیجنے کا حکم دے دیا ہے بارتی میڈیا کے مطابق کرنٹیکا کی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ گھروں میں کرنٹینہ میں رہنے والے افراد اب ہر گھنٹے کی سیلفی حکومت کو بیجیں گے اور جو کوئی بھی اس نئے قانون کی خلاف وردی کرے گا تو اسے حکومت کے زیر انتظام کرنٹینہ سینٹر میں ڈال دیا جائے گا بارت کے میڈیکل ایڈیکوشن منسٹر ڈاکٹر کے صدھاکار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو اپنے گھروں میں کرنٹینہ میں ہیں وہ حکومت کو موبائل ایپ کے ذریعے ہر گھنٹے کی سیلفی بیجیں گے اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو انہیں حکومت کے زیر انتظام کرنٹینہ سینٹر میں داخل کر دیا جائے گا ریاست کرنٹیکا میں یہ قانون اس وقت لاغو کیا گیا جب گھر میں کرنٹینہ میں رہنے والے دس افراد فرار ہو گئے تھے جنہیں بعد ازان ان کے آبائی علاقوں سے گرفتار کیا گیا اس سے قبل بھی کرونا وارس کا ایک مشتبہ مریض بینگلور کی اسپتال سے فرار ہو گیا تھا جس کے بعد پولیس نے اسے تلاش کر لیا تھا اس قانون کے تعدے گھروں میں کرنٹینہ میں رہنے والے افراد رات دس سے صبح ساتھ بجے تک ہر گھنٹے اپنے سیلفی پلے سٹور پر موجود ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے ذریعے بیجیں گے جسے حکومت کی ایک ٹیم دیکھے گی پولیس انسپیکٹر کا کرونا کی چھاپ والے گوڑے پر گشت عالمی وبا کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے دنیا بار کی حکومتیں ڈاکٹرز اور سائنس دان ہر ممکنہ کوششیں کر رہے ہیں کرونا وارس کے پھلاو کو روکنے کے لیے جہاں مددد ممالک میں لاغ ڈاؤن ہے وہاں بارت میں اس وبا کی روک تھام اور عوام میں اس کی آگائی کے لیے عجیب و غریب اقدمات بھی اٹھائے جا رہے ہیں بارتی ریاست اندرہ پردیش کے سب انسپیکٹر مروتی سنکار نے اپنے سفید رنگ کے گوڑے پر لال رنگ سے کرونا وارس کی مولیکروسکوپک چھاپ بنوا لی ہے اندرہ پردیش کے سب انسپیکٹر نے کرونا وارس کی چھاپ والے گوڑے پر سوار ہو کر علاقے میں گشت کی کرونا سے بچاؤ کے لیے لوگوں نے درخت پر بسیرہ کر لیا کرونا وارس نے لوگوں میں خوف و حراس پھلا دیا ہے اور ہر کوئی اس خطلاق وارس سے بچنے کے لیے انوکی ترقیب آزما رہا ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے دنیا بر میں انوکھیں اور عجیب و غریب واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں وارس سے بچنے کے لیے کئی کوئی ذرافہ کا کاسپیوم پہن رہا ہے تو کوئی باہر نکلتے وقت کارڈ بورڈ کا گیرہ پہن رہا ہے ایسا ہی ایک انوکھا واقعہ بارت میں دیکھنے میں آیا جہاں وارس سے بچنے کے لیے سات افراد نے خود کو درخت کے اوپر کرنٹینہ میں داخل کر لیا بارتی شاید پرولیا میں سات افراد ریاست چنیج سے واپس لوٹے تو انہوں نے کرونا وارس سے بچنے کے لیے خود کو آئسولیشن میں رکھنے کے لیے درخت کے اوپر کرنٹینہ میں داخل کر لیا ان تمام طور پر افراد نے خود کو کرنٹینہ میں داخل کرنے کے لیے درخت کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ان کے چھوٹے سے گاؤں میں سیلف آئسولیشن کے لیے ہلاگرہ کمرے نہیں تھے بارتی میڈیا کے مطابق ان تمام طور سات افراد نے اپنا بستر درخت کے اوپر شاہوں کے مدد سے باندھا جبکہ مچھر سے بچنے کے لیے انہوں نے مچھر دانی بڑا جالی کا استعمال کیا دوسری جانب ان افراد کے خاندان والے سبدیاں دال اور دیکھن راشن کا سمان درخت کے نیچے ہرک کر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد یہ لوگ درخت سے نیچے اُتھ کر خانہ بنا کر واپس اوپر چلے جایا کرتے تھے درخت کے اوپر کرنٹینہ میں وقت گزارنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ چھوٹی سی مٹی کے جونپنی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے پاس آئیسولیشن میں رہنے کے لیے الگ الگ کمرے نہیں تھے اگرچہ ان تمام طور افراد میں کرونا وائرس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں لیکن انہوں نے اعتیاد بڑھتے ہوئے خود کو کرنٹینہ میں رکھنے کا فیصلہ کیا بعد عظام درخت کے اوپر کچھ روز کرنٹینہ میں گزارنے کے بعد مقامی انتظامیہ نے ان تمام طور افراد کو درخت کے نیچے آنے کا کہا ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو کو پسند آتی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ